اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ وقار عظیم بارٹ ٹرینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہے آج میں میرے دوز نے خواہش کی تھی کہ ریسر اور ٹولی کے گبوتوں کے باہر میں بتائیں اور ان میں کیا فائق ہوتا ہے یہ بتائیں تو اس وجہ سے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ٹولی اور جو ہوتا ہے ریسر اس میں فرق کیا ہوتا ہے ریسر کبوتر جو ہوتا ہے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ ریسر جو ہوتا ہے ریسر میں شامل ہوتا ہے اور ریسر زیادہ طرح بہر کے ملکوں میں ہوتا ہے پاکستان میں کام ہی پہنے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایدہ ابھی وہ جان نہیں ہے ریسر کبوتروں کا ریسر کبوتر ہمیشہ جو بھی اٹھتے ہیں وہ فرنٹ اٹھتے سیدھے اٹھتے ہیں اور ان کی ریس جو ہے وہ ڈیفرنٹ عام ٹولی ہمارے کبوتروں جو ہوتے ہیں گاشی ان سے مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ گلائی میں نہیں گول راؤن میں نہیں گھمتے بلکہ یہ سیدھے اٹھتے ہیں ان کی ریس یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک جگہ پہ چھوڑ دو تو آپ کافی فاصلے پہ وہ چھوڑیں گے تو وہ گھار آ جاتے ہیں اس طرح سے ان کی ریس ہوتی ہے اور ایسا کبوتر کا جو ہے نا ہمارے ہاں تو ویلی ختم کی ہوئی ہے ان کے ڈیفرنٹ نام رکھے ہوئے ہیں عام لوگ ان کو ٹولی میں یا اس میں کوئی لوگ ان کو وہ کہتے ہیں چھوڑی کبوتر کہتے ہیں حالانکہ یہ چھوڑی اور ٹولی جو ہیں ان دونوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کا کیونکہ چھوڑی کبوتر ہوتے ہیں جو ٹولیوں میں اٹھتے ہیں جبکہ ریسر ایسا ٹولیوں میں نہیں اٹھتے ان کیوران جو ہے وہ تیز ہوتی ہے پاسٹ ہوتی ہے اور ریسر کبوتر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایک کسی دوسرے کے گھر میں سوال ہی پہنٹے ہیں ایک جو روٹہ دیکھ لیتے ہیں وہ دوسرے طرف گھر میں کبھی بھی نہیں جاتے نہ کسی کے دوسرے گھر میں بیٹھتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے کہ وہ وہ کرتے ہیں چوگتے ہیں جبکہ چوگی آپ کو پتہ ہے چوگی کبوتر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کوٹھوں پہ اٹھتا جاتے ہیں اور چوگ کرتے ہیں کھانا پینا رہے کرتے ہیں جگہوں جگہوں پہ بیٹھتے ہیں اور ٹولی جو ہے وہ ٹولیوں میں اٹھتے ہیں جیسا جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہمارے ہاں جو اٹھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ وہ انڈے نکلوانے کے لئے ہوتے ہیں بچے نکلوانے کے لئے ہیں کہ دوسروں کے وہ انڈے رہ دو ان کے نیچے اور بچے نکلوانے کے لئے ہیں یہاں ان کا یہ استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ بہت سیانے کبوتر ہے ٹھیک ہے اپنا ہڈا چھوڑ کے سوال ہی پیدا نہیں ہے یہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے ٹولی کبوتر جو ہوتے ہیں ٹولیوں میں کبوتر یعنی ٹریننگ کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں یہ ٹولی جو ہوتے ہیں وہ سائد میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ڈولیوں کی شکل میں اٹھتے ہیں ٹھیک ہے ٹولی کے کبوتر اسمحال ہوتے ہیں ایک طرح یہ ہے کہ وہ نیچے نیچے اٹھتے ہیں اور دوسرے کبوتوں کو ترین کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ بچے نکلوانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں رے سر یہ ہے کہ بچے بہت زبدہкус فالتے ہیں اور سواجدار ہوتے ہیں وہ اپنا قریر اپنا ہچا نکل کریں نہ جاتے ہیں políticas کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ رے سر کے ہوں مجھے رس ہے اس لئے پسانے کیونکہ یہ سمجھ رہا ہوتے ہیں وہیں واقعی ٹولیوں کے ہیں ٹولی جو ہے یہ ٹولیوں میں اٹھتے ہیں اس لئے میں ہاتھ ویڈیو امنے دوست کی جو ہے نا وہ بنا رہوں اپنے پائش پہ ٹولی ہے کلر کا خوبصورت ہوتے ہیں رنگ برنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مکسچر بریڈ ہوتی ہے لیکن جو ریسر ہوتے ہیں وہ انہل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیانے ہوتے ہیں وہ آدمی کے ساتھ زیادہ وہ اٹیک زیادہ ہو جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ایک جگہ دیکھ لے تو وہ بھولتے نہیں ہیں اپنی جگہ کو ڈرتے نہیں نہیں ہے موسیقا